نے گھر بار لٹایا نانا کے دین کو بچایا حسین نے اپنے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا اور وعدے کو وفا کرنے کے لیے کربلا کے میدانے میں حسین آیا اولادوں کے قربانیاں ہوئیں لیکن حسین نے دین مصطفیٰ کو بچایا اور یہی تو نانا سے وعدہ تھا مرتبہ وہ بھی تھا ایک بار کہ نانا نے اپنا بیٹا حسین پر قربان کیا اپنا بیٹا حسین پر قربان کیا نام تھا ابراہیم ابراہیم کو حسین پر قربان کیا حسین کو بچایا بدلتا رہا زمانہ اور زمانہ بدلا میرے حسین چھپن سال کے ہو گئے جب حسین چھپن سال کے ہوئے تو ظالم ظلمن اقتدار پر بیٹھا جب ظالمن اقتدار پر بیٹھ گیا اب ظالموں کا دور ہے اقتدار ہے ظالموں کا یزید تخت نشی ہو گیا میرے حسین کو کبھی ابو بکر کہتے تھے حسین تجھے بچایا گیا کبھی عمر کہتے تھے حسین تجھے بچایا گیا کبھی عثمان کہتے تھے حسین تجھے بچایا گیا کبھی مولا علی کہتے ہیں حسین تجھے بچایا گیا کبھی سعید بن ابی بقاس کہتے ہیں حسین تجھے بچایا گیا کبھی ابو حریرہ کہتے ہیں حسین تجھے بچایا گیا تمام صحابہ کہہ رہے ہیں حسین تجھے بچایا گیا میرا حسین کہتا ہے صحابہ میں جانتا ہوں میرے نانا نے اپنے بیٹے اپنے لخت جگر ابراہیم کی قربانی دی تم مجھے بچایا قسم خدا کی حسین کو بچایا گیا پیغمبر نے بیٹا دیا حسین کو بچایا پیغمبر نے لخت جگر دیا حسین کو بچایا پیغمبر نے بیٹا دیا حسین کو بچایا اسی حسین نے سب سے کہا تھا ہاں میں جانتا ہوں میرے نانا نے میرے مامو کی خربانی دی تم مجھے بچایا لیکن اقتدار پر ظالم بیٹھ گئے جب ظلمن ظالم بیٹھا نہ اقتدار پر اب اسلام کی عظمت اسلام کا وقار کعبے کا تقدس عظمتِ قرآن مدینہ کی حرمت پر جب اقتدار کے خنجر سے یہ چیزیں خائل ہونے لگیں اسی چھپن سال کے نواسے نے مصطفیٰ کی چوکھڑ کو چوما چوم کر کہا تھا اوہ نانا تُو نے ایک بیٹا خربان کر کے حسین کو بچایا تھا آج وقت آیا ہے حسین کمبہ خربان کرے گا تیرا دین بچاوے گا قرآن کو بچاو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کمبہ لے کر میدانِ کرولہ نے خاندان لے کر میدانِ کرولہ نے ظالموں نے پانی بند کر دیا شبیہ آشور آئی میرے حسین نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے حسین نے کہا تھا وہ لوگوں میں جانتا ہوں یزیدی اگر کسی کے خون کے پیاسے ہیں تو حسین ابن علی کے خون کے پیاسے ہیں یزیدیوں کو اگر کسی کا قتل کرنا ہے تو فاطمہ کے لخت جگر کا قتل کرنا ہے جاؤ جاؤ میں جانتا ہوں کسی کے پیچھے اولاد کھڑی کسی کے پیچھے بیبیاں کھڑی ہے کسی کے پیچھے پریوار ہے کسی کے پیچھے خاندان کڑا ہے حسین سب کو اجازت دیتا ہے جاؤ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ اللہ حکر جب حسین نے کہا نا تو سب سے پہلے جس ساتھ نے آگے بڑھ کے کہا تھا اس کو دنیا عباس علمبردار کہتی ہے کون عباس علمبردار ظالموں نے پانی بند کیا میرے حسین نے کہا تھا وہ میرے ساتھ آنے والوں میں سب کو اجازت دیتا ہوں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ کوئی اپنے پیشے اولاد چھوڑ کے آیا کوئی پریوار چھوڑ کے آیا کوئی خاندان چھوڑ کے آیا میں جانتا ہوں یزیدیوں کو اگر کسی کا خون چاہیے تو علی کے بیٹے حسین کا یزیدی اگر کسی کے زیدیوں کی تلواریں کسی کے خون کی پیاسی ہیں تو فاطمہ کے حسین کی خون کی پیاسی ہیں جاؤ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ اللہ حبر سب سے پہلے جو ذات آگے بڑھتی ہے اس کا نام حضرت عباس علمبردار ہے خاصی عباس آگے بڑھے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آقا حسین کون آپ سے کہا ہے کہ ہم آپ کو کربلا کی میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ حبر خاصی عباس نے جب اتنا کہا میرے حسین نے کہا بھائی میدان کربلا ہے اور ساری آدمائش حسین کی ہونا ہے اس لیے ان یزیدیوں کی تلواریں اگر کسی کے خون کی پیاسی ہیں تو فاطمہ کے لختے جگر کے خون کی پیاسی ہیں جاؤ جاؤ چلے جاؤ خاصی عباس نے کہا تھا آقا حسین آپ کو کربلا کے میدان میں ہم اگر چھوڑ کر چلے جائیں گے تاریخ میں لکھا جائے گا ایک بھائی بھائی کو مصیبت کی گری میں کربلا میں چھوڑ کر آیا ہے اللہ حبر جب عباس نے کہا ہے تو قاسم بھی آگے بنے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں چچا کون صاحب سے کہتا ہے آپ کو کربلا کے میدان میں ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے چچا ہرگز ایسا نہیں ہوگا خدا نہ کریں زندگی بھی ایک دن بھی ایسا آئے کہ آپ کا بھتیجہ زندہ رہے آپ کے بغیر نہیں نہیں آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتا ہوں اور زندگی کوئی معنی نہیں لگتی ہے آپ کے بغیر ہم ٹھیکے کیا کریں گے عباس نے کہا قاسم نے کہا اکبر نے کہا حضرتِ مسلم بھی آگے بنے پڑھنے کی بات کہتے ہیں آپ سے کس نے کہا ہے ہم کربلا کے میدان میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے حبیب ابن مزاہی بھولے صحابی ہے آگے بنے حسین سے کہتے ہیں آقا حسین کون آپ سے بولا ہے کربلا کے میدان میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے سب نے ایک زبان کہا تھا حسین ہم کربلا میں گردنیں بچانے نہیں آئے ہیں بلکہ تیرے نام پر گردنیں گتانے آئے ہیں آہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حسین کے لئے سب نے گردنوں کا نظرانہ پیش کیا ایک اے بات دیکھ رہے ہیں سب شہادتیں ہوتی رہی حسین کی جب شہادت ہو گئی اللہ اکبر نور اللب سار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے حسین کی شہادت ہوئی اور خون زمین کربلا میں بہنے لگا ایک کہوہ آیا پروں کو فیلاتا ہوا کہوہ تو جانتے ہی ہوگے کہوہ آیا پروں کو فلفلاتا ہوا درد تھا اس کی آنکھوں میں آیا اپنی چونچ لگائی اس خون میں جو خون حسین کا خون تھا اور چونچ میں جب خون کو لگایا پھر وہ اپنے پروں کو حرکت دے کر اڑ گیا اور اڑتے اڑتے سیدھا یہ کہوہ مدینہ تیبہ میں پہنچ گیا مدینہ میں پہنچا اس جگہ جہاں بی بی صغرہ رہا کرتی کہاں پہنچا جہاں بی بی صغرہ رہا کرتی پہنچ گیا دیوار پہ پیٹ گیا اور رب سے اجازت اس نے مانگی تھی اللہ آج مجھے بولنے کی صلاحیت اتا فرما دے آت حسین کی شعادت کی خبر اگر مدینہ میں کوئی پرندوں میں سب سے پہلے دے گا تو میں دوں گا جب اس نے خدا سے دعا مانگی اللہ نے بولنے کی صلاحیت اتا فرمائی ہے نتقیت اس کی زبان میں پیدا ہو گئی اور جب بی بی صغرہ کے دردیوار پر جب بیٹھا ہے تو اس نے ایک آواز لگائی اور کہا تھا او بی بی امامِ عالی مقام کو شہید کر دیا گیا اللہ بی بی صغرہ نے جب اتنا سنا افسر اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا کون امامِ عالی مقام اللہ اپر جب اتنا کہا سیدہ صغرہ سے اسی کوئے نے کہا تھا وہ امامی مقام امام عالی مقام جو حسین کے لختے جگر ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں جو رحمت اللی العالمین کے لباسے ہیں انہی کو میدانِ کربلا میں ظالموں نے ظلمن شہید کر دیا ہے اللہ ہوں گے بی بی صغرہ نے اتنا سنا ہے ایک آماری ہے اور آمارنے کے بعد بی بی صغرہ نے کہا تھا وہ کوئے کیسے خبر لے کے آیا ہے اگر خبر لانا تھا تو میرے بابا کے زندہ ہونے کے خبر لانا تھا اگر خبر لانا تھا تو اچھی خبر لانا تھا کہ سم خدا کی کوئے کو جروان مل رہی ہے اہلِ بیعت کے محبت میں حسین کے محبت میں تم کیا سمجھتے ہو حسین سے ہم تم پیار کرتے ہیں اہلِ وفا پیار کرتے ہیں یاد رکھیے گا حسین سے زمین والے بھی پیار کرتے ہیں آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں چرند و پرند بھی پیار کرتے ہیں کائنات کے اندر یزیدیوں کے سبا اس کانات کا سرہ سرہ میرے حسین سے پیار کرتا آہ سبحان اللہ بے شک بے شک ترے بابا کو شہید کر دیا گیا یہ خبر لایا کہ ہوا اور بی بی سکرہ کو خبر سنائی خبر بڑی دردناک تھی اتنا درد تھا اس کے بتانے میں تاریخ میں لکھا ہے وہ جب یہ چیز بتا رہا تھا شہدت حسین تو اچانک اس کے بولنے کی آواز ختم ہو جاتی ہے اس کے بازوں چمٹ جاتے ہیں پھر بولنے پر وقت ہوا قادر نہ ہوا اس نے ایک لفظ کا بھی تلفظ صدا نہ کیا اللہ ouبر میدان کربلا ہے شہادتیں ہو جا کہ میرے حسین نے جہاں میں شہادت نوش فرمایا ہے اللہ اپر میدان کربلا میں ایک نہیں حسین نے بہتر قربانیاں دی ہے دین اسلام نانا کے دین کو بچایا ہے نانا کیسے جوادہ کر کے میرے حسین آئے تھے قسم خدا کی میرے حسین نے نانا کے وعدے کو وفا کیا ہے اللہ ouبر میدان کربلا میں اب شہزادوں میں اگر کوئی بچا تھا تو امام زین العبدین بچے تھے اور آپ کے سگی بہن ایک سیدہ زینب تھی آپ کی بیبیاں تھی آپ کی بیٹیاں تھی آپ کی بیٹیاں تھی گھر والی تھی مصطفیٰ کی اللہ اکبر جب یہ قافلہ لٹ چکا تھا پورے طور پر اب یزیدیوں نے کہا تھا کام تو پورا ہو چکا ہے حسین کو بھی شہید کر دیا گیا اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا قاسم کو بھی شہید کر دیا گیا اب باز کو بھی شہید کر دیا کام جو ہونا تو ہو چکا ہے اب ایسا کرو ان کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو اللہ اکبر امر ابن سعید نے کہا تھا کہ پانی کا انتظام تو کرنا ہے لیکن کون پانی لے کر جائے گا مجھے شرم آتی ہے پانی لے جاتے ہوئے اس لیے جس پانی پر پہلا دیا گیا تھا جن پر پانی بند کر دیا گیا تھا اب انہیں پانی پلانا کون پانی لے کر جائے گا اس کرام کے لیے حضرتِ حر کی بی بی کو چنا گیا ان کا انتخاب کیا گیا کہا تمہیں جانا ہے اور جا کر خیمِ حسین میں جاؤ کہنا اب خیمِ حسین میں جا کر یہ پانی دے دینا اللہ اکبر حضرتِ حر کی بی بی نے پیالہ ہاتھ میں سوالا اب خیمِ حسین کی طرف چلی ہے اللہ اکبر حضرتِ حر کی بی بی جب خیمِ حسین کی طرف چلنے لگی ہاتھ میں پیالہ ہے پانی بھرا ہوا اللہ دو سیدہ زینب کے پاس پہنچی پہنچنے کے بعد کہا تھا اوہ زینب یہ پانی لے کر آئی ہو اگر بچے پیاسے ہوں تو پانی پلا دے اگر تو پیاسی ہے تو پانی پی لے جو بھی پانی پینا چاہتے انہیں پانی پلا دے اللہ اکبر جب پانی آیا نا سیدہ زینب نے جیسے ہی پانی دیکھا سیدہ زینب کی چیک نکل پڑی آپ کی آنکھ میں آنسو آگئے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے سیدہ زینب نے کہا تھا مرکی بھولی ابھی یہ پانی ہم پی کر کیا کریں گے جس کے بھائی حسین نے پانی نہ پیا اب زینب یہ پانی پی کے کیا کرے گی جس کا اکبر پانی نہ پی سکا زینب یہ پانی پی کے کیا کرے گی جس کے عسکر نے پانی نہ پیا جس کے قاسم نے پانی نہ پیا جس کے بھائی اب باس نے پانی نہ پیا زینب یہ پانی پی کے کیا کرے گی اتنا کہنا تھا اور کی بی بی قدم میں گری جاتی ہے گر کے کہتی ہے اوہ خدا کا باشتہ یہ پانی لے لے اللہ اکبر جب اتنا کہا سیدہ زینب کا دل پلٹ جاتا ہے پلے نرم کے لیے لوگ ہوتے ہیں جب آپ کا دل پلتا ہے آپ نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا پکڑنے کے بعد خیمے کے اندر کوئی سب سے چھوٹا تھا تو حسین کے شہزادی سکینہ تھی سکینہ کے پاس آئی ہے سکینہ کے پاس آنے کے بعد ایک پوہی نے اپنی بھتیجی سے کہا تھا سات سال کی بھتیجی نام سکینہ ہے مسائل کی بیٹی ہے آئیں قریم میں کہا تھا بیٹی یہ پانی آ چکا ہے اللہ اکبر اتنا کہنا تھا سات سال کی ضرور ہے شہر باب امروش کو پہچا ہوا ہے اقل مند اتنی ہے جیسے ہی پانی کا لفظ سنا ہے آپ کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھوپی یہ تو بتا دے یہ پانی کمان سے آیا ہے اللہ اکبر زینب نے کہا تھا پتی جی یہ نہ پوچھ پانی کدھر سے آیا ہے بس پانی پی لے کئی دن ہوگئے تُو نے بھی پانی نہ پیا اللہ اکبر سیدہ سکینہ کی آنکھ میں آنسو ہے سیدہ سکینہ نے کہا تھا بھوپی میرے بھائی علی اکبر نے پانی نہ پیا میرے بھائی علی اصکر نے پانی نہ پیا میرے بابا کو پانی نہ ملا میرے چچا باس کو پانی نہ ملا جس کے بھائی قاسم کو پانی نہ ملا وہ سکینہ پانی پی کے کیا کرے گے اللہ اکبر زینب نے کہا تھا وہ میری پتی جی قافلے کے اندر اگر کوئی چھوٹا ہے تو تو ہے پانی سب سے پہلے تو پھیے گی اس کے بعد قافلے میں سارے لوگ پانی پھیے گے قسم خدا کی سان سال کے سکینہ نے کہا تھا اگر کوئی قفلے میں چھوٹا تھا تو حسین کے سکینہ میں ہی حسین کا علی اسگر چھوٹا تھا جو پیاس پیاس کرتے دنیا سے چلا گیا ہے سنیے یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کی طرف جانے لگ گیا لٹا ہوا قافلہ یزیدیوں نے سرے جو شرط اہلے بہتردہار آبان و انصار کے وہ نویزوں پر بلند کر دیئے پیچھے مصطفیٰ کی شہزادیاں ہاتھوں میں بیڑھیاں ڈال دی اور امتوں کی ننگی پیٹ پر انہیں بٹھا دیا گیا اور ڈھول داشے پجانے والے فوجی بھی آس پاس لگا دیئے گئے اللہ حب پر آگے آگے سرِ حسین ہے آگے آگے سرِ حسین چلتا ہے ان کے پیچھے اور سر ہے ان کے پیچھے مصطفیٰ کی شہزادیاں جا رہی ہیں کون یہ شہزادیاں ہیں جن کے روپٹے بھی چھینے گئے چادریں بھی چھینے گئی آج ان کے چہلوں کو ننگا کر کے اور سرِ برس و ری بازار ان کو کھمایا جا رہا ہے اونٹ کی ننگی پیٹ پر انہیں بٹھایا گیا ہاتھ بندے ہوئے ہیں قسم خدا کی ان کے گھر تو وہ گھر ہے جن کے گھر میں جبریل بھی بے اجازت آتے نہیں ہے اللہ ہو پر حسین کا سر آگے آگے ہے ایک مقام وہ بھی آیا ہے جہاں پر یزیدیوں نے کہا تھا ٹھہر ہو جاؤ قافلے میں پانی ختم ہو گیا پانی کا انتظام کرنا ہے انہیں یزیدیوں بدبختوں نے جب یہ کہیں ٹھہرتے تھے اپنے لیے تو عالی شان شامیانے لگاتے تھے لیکن حسین اور حسین کے گھر والوں کے لیے کوئی شامیانہ نہیں تبتی ہی ایک ہاتھ اٹھائیے آقا حسین کے نام پر ایک ہاتھ اٹھائیے آقا حسین کے نام پر پرچمیں ابباس بنائیے اور لہرہ کے کہہ دیجئے یا حسین اور زور سے بول دیں یا حسین اور زور سے بول دیں یا حسین سرِ حسین آگے آگے مصطفیٰ کے شہزادیاں پیچھے پیچھے قیدی بنایا گیا اسیر مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بنایا گیا آگے آگے سرِ حسین ہے پیچھے پیچھے اور سر ہے ان کے پیچھے مصطفیٰ کے شہزادیاں جن کے ہاتھ بندے ہوئے اسیر بنایا گیا قیدی بنا کر جب انہیں لائے گیا ایک مقام پر جب یہ یزیدی ٹھہرے تو جانتے ہو یزیدیوں نے اپنے لیے تو آلی شان خشمے خشمے لگائے اور شامیانے لگائے تاکہ دھوب سے بچ سکے لیکن مصطفیٰ کے خوالوں کے لیے نبی کے شہزادیوں کے لیے کوئی شامیانہ نہیں آسمان کے علاوہ تب تھی ہوئی دھوب کے اندر شہرہ کے اندر مصطفیٰ کے شہزادیاں ٹھہر گئی مصطفیٰ کے شہزادے حضرت امام زین العبدین ٹھہرے ہیں اللہ اگر سرِ حسین کو جب انہوں نے وہاں کیا یہ لوگ جب کہیں پر ٹھہرتے تھے تو سارے سروں کو اکھٹا کرتے تھے اس کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ ہوتا تھا اس لیے حفاظت کے ساتھ یزید کے دروار میں پہنچانا ہے اگر سرِ حسین ادھر سے ادھر ہو گیا تو ان کی خیر نہیں ہوگی اس کی اتنی نگرانی اتنی نگرانی ہوتی تھی اللہ اگر مقام پر ٹھہرے نا اب بھیج دیا انہوں نے پانی لینے کے لیے جاؤ پانی لے کر آؤ ان کے کچھ صفائی جب پانی لینے کے لیے گئے اللہ اور کئی گھنٹے گزرنے کے بعد شام کا وقت قریب ہو گیا پانی آیا یزیدیوں کے خیمے میں یزیدیوں نے کہا پانی پیا یزیدی فوجی سب پانی پیتے ہیں جب انہوں نے پانی پی لیا کھانا پینا کرنے کے بعد یزیدیوں نے کہا چلو لشکر چلا یزیدیوں نے پانی پیا حسین کے بیٹیوں کے لیے نہیں پانی پیا اور پانی پینے کے بعد یزیدی فوجیوں فوج کے سردار نے کہا چلو کافلہ چلنے لگا تھوڑی ہی دور پر ایک کافلہ پہنچا پہنچا نہ جب تھوڑی دور پر تو سر حسین جس نیزے پر تھا جس فوجی کے ہاتھ میں سر حسین تھا اچانک اس کے ہاتھ سے سر حسین چھوٹا اور زمین میں وہ نوزہ گڑ گڑ گیا زمین کے اندر نیزہ گڑا اور زمین میں گڑا جب نیزہ تو اس فوجی نے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس نے کوشش کی نیزے کو اکھارنے کی بڑی طاقت لگائی اور سب کو بلایا سارے فوجی آئے حسین جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ زمین میں اس قدر گڑ چکا تھا سب نے طاقت لگائی لگانے کے بعد وہ نیزہ زمین سے نہیں اکھرتا پوری طوانائی صرف کر دی پوری طاقم لگا دی اس کے باوجود وہ نیزہ زمین سے نہیں کھڑتا پھر یزیدیوں نے کہا تھا حسین کے خیمے پر دیکھو تو ذرا سہی کوئی حسین کا پیارہ تو نہیں چھوٹ گیا حسین اپنے گھر والوں سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے حسین کا اگر کوئی شہزادہ یا کوئی شہزادی چھوٹ گئی تو حسین آگے نہیں جائے گا اللہ ہوا برچ جب حسین کی طرف سے یزیدیوں کی طرف سے حسین کی طرف آیا نہ ایک فوجی اس نے کہا تھا حسین العبدین دیکھو کہ حسین کا نیزہ حسین کا سر آگے نہیں چلکا ہے ایسا تو نہیں ہے کوئی حسین کا پیارہ ٹھہر گیا ہو اللہ ہوا سیدہ زینب نے جب اتنا سنا اس کے بعد سیدہ زینب نے تلاشی شروع کر دی سب کے نام بولنا شروع کیا ہے ہر نام پر لبے کے صدا آ رہی تھی ہر نام پر آ رہا ایک نام آتا ہے سات سال کے شہزادی حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے جب سکینہ کا نام آیا تو کوئی لبے کی صدا نہیں ہے کوئی حاضر ہونے کی صدا نہیں ہے اللہ اکبر سیدہ زینب فوراں کھولے سے نیچے آئی ہے آنے کے بعد اترکتی ہے اترنے کے بعد کہتی ہے یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ اے سکینہ تو کدھر ہے اے حسین کے دل کا چین تو کدھر ہے دول کے پیچھے آئی جہاں پر قافلہ ٹھیرا ہوا تھا حسین کے شہزادی نے دیکھا تکتی ہوئی دھوپ تھی وہ حسین کے سات سال کی بیٹی نے وہ تیلے کے اندر ایک چھاؤں کو دیکھا چھوٹا سا درخت تھا اس کے قریم میں ایک چھاؤں تھی وہیں جا کر بیٹھ چکی تھی قافلہ چل کے تیار ہو چکا تھا چلنے لگا قافلہ قافلہ دھور پہنچ چکا تھا سیدہ زینب آئی ہے آنے کے بعد کیا دیکھتی ہے پیلے کے قریم میں حسین کی بیٹی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک نقاب پرش خاتون بیٹھی ہے جس کے چہرے پہ پردہ ہے جس کے بدن پہ پردہ ہے قسم خدا کی اس کی گھوٹ میں مصطفیٰ کے حسین کے شہزادی سیدہ سکینہ کا سر رکھا ہوا ہے اور وہ سات سال کی بیٹی سیدہ سکینہ اس نقاب پرش خاتون کو قربلہ کی داستہ سنا رہی ہے سرے سے لے کر آخر تک وہ قربلہ کی داستہ سناتی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی تھی بابا کے میرا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا بھائیوں کو شہید کر دیا گیا پھر مجھ پہ یہ ظلم کیے گئے پھر میرے پردے چینے گئے پھر خیر میں جلائے گئے قسم خدا کی وہ اپنے لنے لنے لبوں سے قربلہ کی کہانی اس خاتون کو سنا رہی تھی سیدہ زینب پخشی پخشنے کے بعد کیا دیکھا ہے ایک نقاب پرش خاتون اپنی آغوش میں میری بیٹی کو سمالے ہوئے ہیں سیدہ زینب نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا تھا اور نقاب پخش خاتون خدا تیرا دھلا کہے تو نے مصیبت کی گھری میں میری بیٹی کو سہارا دیا ہے بیٹی کو تسلی دیا ہے اتنا تو بتا دے تو کون ہے جو میری بیٹی کو سہارا دے رہی ہے میری بیٹی کو تسلی دے رہی ہے اتنا کہنا تھا چہرے سے نقاب اٹھایا ہٹانے کے بعد کہا تھا اوہ بیٹی سرینب بھول گئی ہوں تیری ماں فاطمہ ہوں اس سے مدینے میں رہا نہ گیا میں مدینے سے چل کر قربلا میں آ چکی ہوں آئے ہائے زندہ باز زندہ باز قافلہ آگئے بڑا دمشق کے قریب پہنچنے کا تھا ایک صحابی ہے نام حضرت سحال ہے مصطفیٰ کے صحابی کو پتا لگا کہ حضور کی نباسے کو شہید کر دیا گیا ظالموں نے فاطمہ تو زہرہ کے لخت جگر کو شہید کیا جب آپ کو پتا لگا نا تو آپ نے پوچھا کہ کدھر سے وہ قافلہ آئے گا جدھر سے حسین کا سر گھنے گا جدھر سے حسینی قافلہ آئے گا تو کسی نے بتایا یہ قافلہ آئے گا باب السعہ سے یہ دروازہ ہے دمشق میں باب السعہ کا اسی دروازے سے ہوتا ہوا یہ قافلہ آئے گا یہ تجارت کی گھر سے گئے تھے جب ہی نے پتا لگا تو یہ دونے دونے باب السعہ میں آئے اور وہی ٹھہر گئے اس خیال سے ٹھہرے کہ نبی کے شہزادوں کا قافلہ مصطفیٰ کے گھر والیاں ادھر سے آئے گی دیکھیں گے انہیں اگر کوئی حاجت ہوگی تو ان کی حاجت اگر ہم سے پوری ہو سکے گی تو ہم پوری کریں گے اللہ اکبر آپ دھوڑے باب دمشق میں باب السعہ دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے ادھر سے قافلہ کچھ ہی دیر کے بعد جب گزرتے ہوئے آیا اللہ اکبر قافلہ آیا نا تو ڈھولے بج رہی تھی شادیانے بج رہے تھے گلیاں سجائی جا چکی تھی دھولتا سے شادیانے بجائے جا رہے تھے اللہ اکبر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ آیا نا لٹا ہوا قافلہ جب آیا باب باب دمشق میں باب السعہ سے ہوتا ہوا یہ مصطفیٰ کے صحابی وہیں پر انتظار کر رہے تھے ان کی آنکھ میں آنسو آگئے اس وقت جس وقت انہوں نے مصطفیٰ کے شہزادیوں کی ہاتھ میں بیڑیاں دیکھیں سرِ حسین کو نیزے پر دیکھا ان کی آنکھ سے آنسو برسے ہیں اللہ پر ان کی آنکھوں سے جب آنسو گرے ہیں تو ساتھ سال کے بیٹی سیدہ سکینہ بھی اسی قافلے کے اندر تھی سیدہ سکینہ کی نگا جب ان پر پڑی تو سیدہ سکینہ نے کہا تھا بابا آپ روتے کیوں ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں آپ کی آنکھیں بھی بگتی کیوں ہیں رونے کی وجہ کیا ہے اللہ پر ساتھ سال کی بیٹی سیدہ سکینہ نے جب حضرت سہل سے کہا تھا رونے کی وجہ کیا ہے تو حضرت سہل نے روتے ہوئی آواز میں کہا تھا بیٹی کیا بتاؤں میں مصطفیٰ کے شہر مدینے میں رہا ہوں نبی کی صحبت اختیار کی ہے میں تمہارے نانا مصطفیٰ کا صحابی ہو میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا صحابی ہو مجھے بتا لگا تم پر ظالموں نے ظلم کیا ہے اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہو سکے مجھ سے تمہاری کوئی مدد تو آج تیری مدد کرنے کے لیے آ گیا مصطفیٰ کے صحابی ہو اللہ ہوا ساتھ سال کی بیٹی سیدہ سکینہ نے جب اتنا سنا ہے آنکھ سے آنسو آئے ہیں روکے کہا تھا صحابی رسول کیا بتاؤں اپنی داستہ مجھے تو لوٹ لیا گیا میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا میرے بابا کو شہید کر دیا گیا اللہ اکبر ساتھ سال کے سیدہ سکینہ سے حضرت سحل نے کہا تھا بیٹی اتنا تو بتاتے وہ صیبت کی گھڑی میں اگر تیرے کچھ کام آ سکتے ہیں تو بتا مصطفیٰ کا صحابی ہو حضرت سال میرا نام ہے آج تجھے کوئی چیز کی اگر ضرورت ہو تو تجھے چیز کی ضرورت میں پوری کروں گا اللہ اکبر ساتھ سال کے بیٹی نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا کھانے کا مطالبہ نہیں کیا انسان عموماً پیاسا ہوتا ہے تو کہتا ہے پانی چاہیے بھوکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کھانا چاہیے کپلے نہیں ہوتے ہیں انسان کہتا ہے کپلے چاہیے لیکن قربان جاؤ سیدہ سکینہ کی ذات پر وہ کرولوں سلام ہو حسین تیری شہزادی پر کرولوں ترود ہو مصطفیٰ کی نواسی سیدہ سکینہ پر سیدہ سکینہ پانی نہیں ماختی ہے کھانا نہیں ماختی ہے دانا نہیں ماختی ہے سات سال کی حسین کے شہزادی ہے سات سال کی بیٹی حسین کے شہزادی نے کہا تھا بابا صحابی رسول اگر آج کام آسکتے ہو تو بس اتنا کام آجاؤ تو آپ سے پانی کا سوال نہیں ہے سوال آپ سے اتنا ہے جو میرے بابا کا سر آگے آگے جاتا ہے آپ اتنا کر دو ان یزیدیوں سے جا کر کر دو یہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے اس کو آگے کر دیں صحابی نے کہا تھا کہ تیرے بابا کا سر تجھ سے قریب ہو یہ تو اچھا ہے نا وہ سات سال کی بیٹی نے کہا تھا میرے بابا کا سر جب کسی مہلے میں جاتا ہے کسی شاعر کے اندر جاتا ہے حالات یہ ہے لوگ بھین لگا لیتے ہیں پھر میرے پرد چہرے کے پردے کی افادت نہیں ہوتی ہے میرے چہرے پر غیلوں کی نگاہ پرتی ہے غیر میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے بابا کا سر آگے آگے کر دیا جائے تاکہ بھیڑ لگے تو سرے حسین کے پاس لگے قسم خدا کی بتاؤ انصاف کے ساتھ اگر کسی باب کا انتقال ہو جائے بیٹی گھر میں آتی ہے اور رونے کا عالم یہ ہے کہ نہ رپٹے کا پتہ ہے نہ آچل کا پتہ ہے چہرہ کھلا ہے کے نہیں پردہ ہے کے نہیں قربان جا حسین کے شہزادی پر ساتھ سال کی ہے لیکن فکر ہے تو قرآن کی فکر ہے فکر ہے اسی گھڑی میں بھی تو اسلام کی فکر ہے ایمان کی فکر ہے مصطفیٰ کے شریعت کی فکر ہے اسلام کے بردے کے اسلام کے نظام کی فکر ہے میری بہن بیٹیوں کربالہ سے ترس لے کر جاؤ سب کچھ لٹنے کے بعد بھی پردہ کا احتمام کچھ کر رہے ہیں حسین کے شہزادے اور حسین کے شہزادیاں ہیں سنو جب تمشک میں یہ جھٹا ہوا قافلہ پوچھانا دروارِ یزید میں دروارِ یزید میں اس یزید لئے اپنی چھڑی اٹھائی تھی اور حسین کے دندان پر مار کر کہا تھا حسین اگر تم بیعت کر لیتے تو تم بھی بچ جاتے تمہارے اولاد بھی بچ جاتی بیٹے بھی بچ جاتے اللہ اکبر جب وہ دندان پر لگا رہا تھا ایک صحابی نے کہا تھا بدبخت تو چھڑی کہاں چھڑی کہاں لگاتا ہے چھڑی ان کو مارتا ہے جن کو میرے مصطفیٰ چھوما کرتے تھے ان کو لگاتا ہے جن کو نبی چھوما کرتے تھے اسی دروار کے اندر اسی دروار کے اندر حسین کی بہن سیدہ زینب نے ایک خطبہ دیا تھا اللہ اکبر آپ نے اللہ کی حمد بیان کی مصطفیٰ پر درود بھیجا آپ نے کہا تھا یزید تُو نے زمین اور آسمان کو مطفیٰ تنگ کر کے کیا سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے تو جیت گیا مطفیٰ زمین کو تنگ کر دیا آسمان کو تنگ کر دیا خیال یہ کرتا ہے کہ تُو جیت گیا یزید تیری حکومت چند دنوں کی حکومت ہے اس کے بعد تیری زندگی میں پھر تو تیرا تیری حکومت ایک دن بھی باقی نہیں رہے گا اللہ اکبر حسین کی بہن سیدہ زینب کہہ رہی تھی یزید سے کہا تھا آپ کی بہن نے سیدہ زینب نے کہا تھا سیری چند دن کی اور حکومت واقعی ہے قیامت تک اگر کسی کی حکومت چلے گی تو حسین ابن علی کی حکومت چلے گی اللہ اکبر سیدہ زینب نے کہا تھا حسین کی بہن نے کہا تھا اوہ یزید تُو نے میری چھاتنے چینی ہے مصطفیٰ کی شہزادیوں کو بے پردہ کیا ہے اور اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھا ہے ان بہن بیٹیوں کو بے پردہ کیا ہے جن کے گھر میں جبریل بھی بے اجازت نہیں آئے جن کے گھر میں پردے کا حکم آتا ہے پردے کی آیت آتی ہے ان کی چادریں تُو نے چینی یزید بدبخت یزید کو چپتانٹ پھٹکار کر یزید کو یزید کو سیدہ زینب نے اپنے لہجے میں جب آپ نے علی کی تیبر میں بات کی ہے قسم خدا کی دروار میں اس کی درو دیوار ہل چکی تھی جب سیدہ زینب خطبہ دے رہی تھی تمہیں معلوم ہے سیدہ زینب کی وہ ذات ہے وہ ذات ہے سیدہ زینب کی جنہوں نے قدم قدم پر بھائی حجین کا ساتھ دیا ہے میدانِ کربلا کے اندر یہی حجین کے بہن زینب ہے کبھی فاطمہ کا کردار ادا کر رہی تھی کبھی علی کا کردار ادا کر رہی تھی کبھی اپنے بابا علیہ مرتضی کا کردار ادا کر رہی تھی اور دروارِ یزید میں جب آپ نے خطبہ دیا تو زبان آپ کی تھی للکار علی کی تھی زلفاز آپ کے تھے حیبت علی کی تھی اقلمات آپ کے تھے لیکن جاہو جلال حسین کا تھا حیدر کررار کی حیبت کے ساتھ سیدہ زینب کی للکار سے یزید کی تروار اور دیوان ہل چکے تھے سارے لوگ پر چکے تھے اور ایسا لرزہ تاری ہوا تھا یزیدی سمجھ رہے تھے سرِ حسین کو قتل کر کے ہم نے حسین کو ختم کیا حسین کے مشن کو ختم کیا لیکن یاد رکھو دنیا کے یزید ہوں قتلِ حسین حسین مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے اسلام زندہ ہوتا ہے کافلے کو لٹا دیا ہے جب یہ لٹا ہوا کافلہ ہے امام زین العبدید پوری زندگی اس واقعے کے بعد کبھی مسکرائے نہیں کسائی کے دکان کے خریب سے اگر گزرتے تھے کسائی اپنے گوشت پر پردہ ڈال دیتے تھے لوگ کہتے پردہ کیوں ڈالا تو آپ کہتے تھے یہ جو شہزادے آ رہے ہیں یہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھ سے آنس ہو گئے یہ رونے لگیں گے اس کے بعد کربلا کے بعد بھی جنگیں ختم نہیں ہوئی مختار سخفی نے اپنی جنگ فوجیں اتاری یزیدی کے فوجیں اتری ہیں امام زین اللہ کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں زور سے کہہ دیجئے یا حسین یا حسین اور زور سے بولیے یا حسین یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ کی طرف چلا ہے اللہ حافظ مدینہ میں آیا یہ قافلہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی سکتنا تھی سیدہ زینب نے قافلے کا ٹھہراؤ کیا قافلہ ٹھہرا اور جو قافلہ ٹھہرا تو کہا کسی کو بھیجو تو خبر کر کے آئے کہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ چکا ہے کسی کو خبر کرنے کے لئے بھیجو مدینہ میں مدینہ میں بتا کر آئے کہ مدینہ میں حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ چکا ہے اللہ حکم خبر دی گئی مدینہ میں اور جب خبر گئی نہ مدینہ میں تو مدینہ کے گھروں میں کوئی باقی نہ رہا جو اپنے گھروں سے نہیں نکلا سب نکلے روتے ہوئے اور سب آئے حسین کے خیمے کی طرح کوئی اکبر کو دیکھتا کوئی عسکر کو دیکھتا کوئی قاسم کو دیکھتا کوئی حسین کو تلاش کرتا کسی کو قاسم نہ ملے کسی کو اکبر نہ ملے کسی کو عسکر نہ ملے کسی کو باسلم بردار نہ ملے کسی کو حسین نہ ملے اللہ ہو کر لٹا ہوا قافلہ ہے پھر سارے لوگ تھانٹے مار کر رونے لگ جاتے ہیں مدینہ پاک میں اتنی مصیبت والا دن ایک تب آیا تھا جب آقا دنیا چھوڑ کر گئے تھے ایک تب آیا ہے جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں آیا ہے بچے بھی روئے عورتیں بھی روئی بڑھے بھی روئے ہیں جب مدینہ میں آیا نا اب قافلے کے ساتھ روتا ہوا قافلہ اپنے گھروں کو نہیں گیا سب سے پہلے یہ شہزادیاں اپنے نانا کی مزار پہ گئی اور نانا کی مزار پہ جانے کے بعد سلام کیا نانا کو اور کہا نانا نانا آپ کا حسین نہیں آیا نانا ہم سبیہ پیغمبر آپ کے چہرے کی طرح جس کا چہرہ ملتا تھا اکبر نہیں آیا نانا گیا تھا اسگر اسگر نہیں آیا نانا قاسم گئے تھے قاسم نہیں آئے لوٹ کر نانا ابباس بھی گئے تھے لوٹ کر ابباس نہیں آئے نانا جن لبوں کو تم چھوما کرتے تھے ظالموں نے ان پر ظلم کیے نانا جس گلے کو تُو نے چھوما تھا ظالموں نے خنجر چلایا ہے نانا جس کو تُو نے چھوما تھا اس پر ظالموں نے تلوار چلائی ہے نانا جن لبوں کو آپ پھیار کیا کرتے تھے نانا جن کو آپ کاندھوں پر بٹھا کر جھولا دیتے تھے نانا ظالموں نے اس حسین کو شہید کر دیا نانا حسین کے گھر والوں پر اتنے تازیانیں مارے اتنے ظلم کیے کہ حسین کے شہزادوں میں صرف حسین اللہ عبدین کے اس سباق کوئی واقعی نہ رہا کاشی کھاتی ہیں گر جاتی ہیں پھر افاقہ ہوتا ہے پھر کھڑی ہوتی ہیں نانا کو داستہ سناتی ہیں آنکھ میں آنسو برستے ہیں پوری زندگی سیدہ زینب کی آنکھ میں آنکھ میں اور چہرے پر کبھی خوشی نہیں دیکھی گئی کبھی حسین کے شہزادے امام صحین اللہ عبدین کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی گئی ہے تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے صحین اللہ عبدین اس کے بعد کئی سال جئے ہیں لیکن صحین اللہ عبدین کے چہرے پر کبھی مسکراہت نہیں آئی ہے اللہ کرم میدانِ کربلا اور جنگِ کربلا کے بعد بھی جنگیں جاری رہی مختار سقفی نے اپنی جنگیں اتاری یزید نے اپنی جنگیں اتاری اور ان فوجوں کا جب آمنہ سامنا ہوا اور تقراؤ ہوا مختار سقوی کے فوج ایک طرف تھی یزید کی فوج ایک طرف تھی ابن زیاد کے سرکردگی اور قیادت میں فوری فوج کا دستہ جب لڑنے کے لیے گیا تھا تمہیں پتا ہے یہی ابن زیاد جس نے پانی پر پہرا لگایا تھا یہی ابن زیاد جس نے پانی پر پابندی لگائی تھی قسم خدا کی یہی ابن زیاد لڑتے لڑتے جب پیاسا بنا ہے لڑتے لڑتے جب اسے پیاس لگی ہو اب یہ پیاس کی طرف کی جب بجا سے بے قرار ہو گیا طرف گیا بے چین ہو گیا یہ پانی کی تلاش میں نکلا ہے اور نکلتے نکلتے اس کو یہ خیمہ نظر آیا ہے یہ خیمے کی طرف دھوڑا جیسے ہی خیمے کی قریب آیا خیمے کے اندر داخل ہوا کیا دیکھا ہے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے ایک انسان بیٹھا جس کے سامنے رہل پر قرآن رکھا ہے قرآن کے تلابت کر رہے ہیں نام امام زین العبدین ہے اس بدبخت ابن زیاد نے جاتے ہی خیمے کے اندر ابن زیاد نے فوراں ہی امام زین العبدین حسین کے بیٹے کو پہچان لیا پہچاننے کے بعد اس نے خیال یہ کیا ہو سکتا ان شہزادے نے مجھے نہ پہچانا ہو یہی وہ بدبخت رہے میدان کربلا میں نیرے فراد پر اس ظالم نے حسینیوں پر پانی کا پابندی لگائی تھی پہلا بٹھایا تھا اور کہا تھا حسینیوں کے لیے پانی کا ایک خطرہ نہیں دیا جائے گا قسم خدا کی ابن زیاد جب دوڑا دوڑا پیاز کی وجہ سے دوڑا اور اس خیمے کی اندر گیا جہاں حسین کے شہزادے سین العبدین رہتے ہیں قسم خدا کی اندر داخل ہوا رہے پر قرآن رکھا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے حسین کے شہزادے قرآن پڑ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں ابن زیاد نے خیال کیا ہو سکتا ہے ان شہزادوں نے مجھے پیچانا نہیں مرتا کیا نہیں کرتا ہے پھر اس نے کہا تھا اوہ شہزادے اگر ہو سکے تو پانی پلا دے اس لیے مجھے پیاس لگی ہے اللہ وبر اتنا کہنا تھا وہ امام زین العبدین جنہوں نے نگاہ اٹھائی ہے ابن زیاد کو نگاہ اٹھاتے ہی ایک دم پہچان چکے تھے یہی تو وہ بدبخت ہے جس نے نہر فراد پر ایک قطرہ مجھے پانی نہ پینے دیا ایک قطرہ میرے خیمے کی اندر نہ آنے دیا اللہ وبر امام زین العبدین نے پہچان کر بھی نہ انجان بنتے ہیں آپ نے پیالہ اٹھایا پانی پیالے میں بھرا پھرنے کے بعد کہا تھا لے ظالم ابن زیاد پانی پی لے اس نے پانی پیا پھر کہا تھا اور پانی چاہیے دوسرا پیالہ بھرا کہا اور پانی چاہیے تیسرا پیالہ بھرا تین پیالے پانی کے بھرے پھرنے کے بعد جب تین پیالے اس لئے پانی کے پیئے سراب ہو گیا پیاس بجھ جاتی ہے ابن زیاد نے کہا تھا شہزادے لگتا ہے تم نے پیچانا نہیں اللہ وقت پر اتنا کہنا تھا حسین کے شہزادے امام زین اللہ عبدین کی آنکھ سے موٹے موٹی آنسوں گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ رو کے کہتے ہیں وہ بطبخت کیا کہتا ہے کہ پیچانا نہیں تجھے کون بھول سکتا ہے جس نے میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں اور پتیجوں پر پانی کو پانی بند کیا اسے پیچانا نہیں ظالم تجھے جانتا ہو تیرا نام ابن زیاد ہے تجھے ابن زیاد کہتے ہیں تجھے تو بدبخت انسان ہے جس نے پانی پر پہرا بیٹھایا پانی پر پابندیاں لگائے تو کہتا مجھے پیچانا نہیں ظالم میں نے تجھے پیچانا ہے ابن زیاد نے کہا تھا پھر تیرا سلوک کیسا ہے اگر میں نے پانی روکا ہے اور تجھے بھی پانی روکنا چاہیے تھا اگر میں نے پانی پر بابندی لگائی ہے آج تجھے بھی پانی پر بابندی لگانا تھی اگر میں نے پانی سے منع کیا آج تجھے بھی پانی سے روکنا چاہیے تھا تب حسین کے شہزاد ہے سین اللہ بدین نے کہا تھا وہ تیرا کام تھا یہ میرا کام ہے وہ تیرا دستور تھا یہ میرا دستور ہے وہ تیرا طریقہ تھا یہ میرا طریقہ ہے ایک دل وہ تھا میں مہمان تھا دروازہ تیرا تھا آج دروازہ میرا ہے مہمان تو میرا ہے آج مہمان کو یور نہیں ہے بلکہ میرا مہمان بلکہ میرے تروازے پر آیا ہے میرے امام زین اللہ عبدین نے کہا تھا وہ تیرا دستور تھا یہ میرا دستور ہے لوگوں کو پانی پھلانا یہ تیرے لوگوں کو پانی نہ پھلانا یہ تیرا کام ہے لوگوں کو پانی پھلا دینا حسینیوں کا یہ تیرے گھرانے کا دستور ہوگا یہ میرے گھر کا دستور ہے میڈھک پکڑ کے کنارے کر دیجئے میڈھک کنارے کر دیجئے تہلکہ مچائے ہوئے ارے پکڑ کے پھیک دو باہر یا بیٹھ جائیے چلیے ہو گیا کاملہ بیٹھ جائیے بھائی کہہ دیجئے یا حسین اتنا کریم گھرانا نہیں لاسکتے اتنا سخی گھرانا نہیں لاسکتے جو ظالموں کو بھی معاف کرتے ہیں بدبخت یزیدیوں کو جنہوں نے معاف کر کے پانی پلایا پانی پلانا حسینیوں کا کام ہے اور پانی سے روکنا یزیدیوں کا کام ہے کبھی پانی سے نہ روکنا پانی سے کبھی منانا کرنا آج کچھ ظالمی یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں کربلا کے دھرتی پر حسین اقتدار کے لیے گئے تھے حسین کرسی کے لیے گئے تھے حسین منصب کے لیے گئے تھے حسین کو رتبہ چاہیے تھا وہ تو حسین کو دولہ چاہیے تھے میں کہتا ہوں نادان اپنی زبان کو بند کر میرے حسین پر یہ ازامنا لگا کہ حسین کربلا کے میدان میں اقتدار کے لیے گیا تھا حسین کرسی کے لیے گیا تھا حسین کرسی کے لیے گیا تھا نادان ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کرسی کے لیے میدان میں کربلا کے لیے گیا تھے منصب چاہیے تھا اس ظالموں کو میرے حسین کو تُو نے جانا نہیں میرے حسین کو تُو نے بہت جانا نہیں میرے حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین کو اختیار کے لیے نہیں کرسی کے لیے نہیں منصب کے لیے نہیں میدانِ کرولا میں حسین اختیار چاہنے کے لیے کیا جاتا حسین کی ذات وہ جاتا ہے کہ کرو لے حکومتیں حسین کے ٹھوکر پر ہے لاکھوں حکومتیں یزید کی حسین کے ٹھوکر سے ہے تم نے جانا نہیں حسین کو میرے آقا فرماتے ہیں انن الحسنہ والحسینہ سیدہ شبابی اہل جنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے نادار تُو نے جانا نہیں کیا سمجھتا ہے حسین کو اتفانی حکومت کا حسین محتاجتا نہیں حسین کو یہ قدار نہیں چاہیے یہ منصب نہیں چاہیے یہ دولت نہیں چاہیے یہ آنے چالی والی حکومت حسین کو نہیں چاہیے نادار حسین کسی اہرے گہرے کا نام نہیں ہے بلکہ حسین جنتی جوانوں کے سردار کا نام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آل پار جو کھیمے کے اردی کے خندق ہو دی ہے آگ جنبائی ہے اپنے لئے آگ کا انتظام ابھی سے کر لیا تو میرے حسین نے اپنا پاور دکھایا تھا میرے حسین نے کہا تھا یا اللہ اس بدبخت کو ابھی آگ کی عزام میں مفتلا کر دے اس کے کھوڑے نے اسے ایسا الڈھایا اور اسے کھسیٹا ہوا آگ میں لایا آگ میں ظالم گھر گیا اور چل گیا تھا ظالم فنا فنار ہو گیا حسین کا صبر دیکھا گیا کربلا کے میدان میں ظالموں تم نے پاور حسین کا نہیں دیکھا اگر پاور دیکھنا ہے حسین کا تو کبھی دیکھا ہوتا تم نے مدینے میں سیدے کائنات فاطمت الزہرہ کے کھر میں حسین کا پاور دیکھنا تھا جب حسین نے اپنی ماں کا آنچہ پکڑ کے کہا تھا فاطمت الزہرہ سے امی جان کل عید ہے نئے کپڑے چاہیے نیا لباس رہنا ہے نادان تجھے پاور دیکھنا ہے تو دیکھ تاریخ اٹھا کر مدینے میں حسین ہے علی کا گھر ہے میرے حسین کہتے ہیں ماں نیا لباس تاہیے عید کا دن ہے سارے بچے نیا لباس پہنے گے فاطمت الزہرہ مسلے پر بیٹھ گئی دعا مانگتی ہے یا اللہ میرے بیٹوں سے میں نے کل نئے کپڑے دینے کا وعدہ کیا ہے یا اللہ فاطمہ کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے قسم خدا کی صورت طلوب آدمی ہوتا ہے سیدہ کے گھر میں جبریل کپڑے لے کر جنت سے آتے ہیں پاور دیکھنا ہے تو کربلا میں کیا دیکھتا وہاں تو صبر دکھانا تھا حسین کو قسم خدا کی اگر پاور ہی کی بات کرتے ہو تو حسین کے شہزادوں میں سے شہزادوں میں سے کئی نسلوں کے بعد ایک نام آتا ہے خواجہ موین الدین چشتی کا جاتے ہو خواجہ موین الدین چشتی ہندوستان کے راجہ اور بادشاہ ہیں گرسل کے بارے تھے میرا بادشاہ تو میرا خواجہ ہے قسم خدا کی جب آئے نہ بھارت کے سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اسلام کا شجر لگانے کے لیے قسم خدا کے ظالموں نے ہر طرف سے گھیرنا چاہا لیکن اسلام کے خوشبو فیل دی گئے آپ نے کب نوی لاکھ لوگوں تو کلمہ بڑھایا اور پڑھاتے رہے کلمہ اسلام بڑھتا رہا بڑھتا رہا ظالموں نے یہ بھی دیکھا اگر اس طریقے سے اسلام فیلا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں رہے گا اللہ حبر ظلم تو اتنے کیے گئے تھے میرے غریب نواز پر جو وہاں پر ناساغر ہے اسی ناساغر پر پاوندی لگا دی گئی تھی اور گھڑ سواروں کو ہاتھوں میں تلوار دے کر کہا تھا کہ غریب نواز اور ان کے قریبیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملنا چاہیے اللہ حکر پانی کی پاوندی وہاں بھی ہے کربلا میں پانی کی پاوندی ہندوستان میں بھی ہے پانی وہاں بھی بند ہے پانی یہاں بھی بند ہے ایک بات اور بھی سنیے گا پانی کو دونوں جگہ بند کیا گیا لیکن یہاں پر میرے غریب نواز اپنے خادم کو کاسا تھما کے کہتے ہیں کہ جاؤ انا ساغر کے قریب جانا اور جا کر کہنا فاطمہ کے بیٹے کا حکم ہے کہ جاؤ انا ساغر کو بھلا کے لیا پورا انا ساغر تاریخ بتاتی ہے اسی ایک پیالے کے اندر سما جاتا ہے اور غریب نواز کے پاس آتے ہیں کہ سب خدا کی اگر پاور دیکھنا ہے تو دیکھنا غریب نواز تا پاور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے کئی پیڑی کے بعد یہ شہزادیں آتے ہیں لیکن پاور ایسا ہے کہ پاور دیکھنا ہے تو اجمیر میں دیکھ لے سبر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لے نادار یہ مت کہنا کہ حسین بچا نہیں سکتے حسین کربلا میں سبر دکھانے گئے تھے پاور نہیں اگر پاور دیکھنا ہے تو مدینہ میں پاور دے نارے تکبیر نارے رسالت والمائے اہل سنت مسلقِ عالی حضرت مسلقِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی مسعود احمد صاحب کی بلا برکاتی حضرت اللہ مفتی مسعود احمد صاحب کی بلا برکاتی نارے تکبیر نارے رسالت